پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے فرق ہے تمہاں کے ملنے کا ہر سال کئی نمائع کارکردے کی دکھانے والے طلبہ کو کسی نہ کسی وجہ سے پڑھائی چھوڑنی پڑتی ہے جہاں کچھ کے مالی حالات اجازت نہیں دیتے اور کچھ کے علاقوں میں تعلیمی اداروں کی کمی ہے نہیں کچھ گھرانوں میں پڑھائی کے لیے بیٹیوں کو پھروں سے دور پھیجنے کا رواج نہیں ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسے ذہن جو پاکستان کی ترقی میں اہم پردار ادا کر سکتے ہیں وہ یا تو پڑھائی چھوڑ کر کونوں گھدنوں میں چھوٹی موٹی نوکریاں میں لگ جاتے ہیں یا پھر ایسے اداروں سے تعلیم حاصل کرنے لگتے ہیں جہاں تعلیم کا میار اور محول اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کی شخصیت اور خوبیاں ابر کر سامنے آسکیں مواقعوں کے اس قہد میں نمل ایک ایسا ادارہ ہے جس کا حصہ بننے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے میرٹ نمل یونیورسٹی میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے میرٹ ہم پہلے میرٹ دیکھتے ہیں پھر اس کی دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کپیسٹی ہے پیسے دینے کی یا نہیں کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بہترین ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آئیں میرا نام سائکا دلویز ہے اور میرا تعلق زیلامی آلی کے تحصیل پر پلنس ہے میرے جو ابو جان ہے وہ پولیس سے ریٹائرڈ ہیں اور میری امی ایک ہاؤس وائف ہے وہ ایک ٹیلر بھی ہے مطلب ڈرس ڈیزائننگ بھی کرتی ہیں یہاں تعلیم اس دھیات میں بہت تعلیم کام ہے بچیوں کو آگے نہیں جانے دیتے میرٹرک میں میرے بہت اچھے مارکس تھے اور ایفیسی میں میرے مارکس کافی اچھے تھے اس میں بھی ای پلس گریٹ تھا اور میرا ایک ڈریم ہے کہ میں ایک انجنئر بن جاؤں ہماری تو یہی دعا ہے کہ اس کی مخیش مطابق ہم اس کو پڑھائیں اللہ میں تفیق دے وے تاکہ یہ آگے چل کے کچھ نام پیدا کرے پاکستان کے لیے میرے نام پزرامان کا کڑھا ہے پولچستان سے میرے تعلق ہے سیون سے لے کر ایفیسی تک حرجہ کالج زیارت میں پڑھا ہے جو ہائر کلاسیز تھے ان کے لیے تو ڈیس وغیرہ آئی بلیابل تھی لیکن جو چھوٹے کلاسیز ان کے لیے بلکل آم لوگ چٹھائی بیٹھ کر پڑھتے تھے میرے فادر مکینکس ہے یہ کار مٹسیکل بائک وغیرہ پڑھری زیارت میں اس کی سٹی میں شاپ ہے آئی بیلونگ ٹو سرگوڈا اور میں نے نامل سے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز کیا ہے پسٹ رہی ہمیشہ میٹرک میں اس نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ میرے میاں وکیل ہیں تو اس کے ساتھ میں بچوں کی یہ مانٹی سری بنایا ہے تاکہ ہمارا جو اچھی طریقے سے گھر ہم چلا سکیں آئی اوائی آئی ایڈیم اور کوئی ایڈیم در آئی اہی جب آفتر ایفیسی میرے پرنٹک سایڈیس کیا کچھ گیا لیکن جب انداری پتے کیا تو بہت زیادہ کا کاش تھا میری پرنٹک کی لان افرڈبل تھا مینے دو جگہ پلے کیا ہے اگر دونوں جگہ پر میرا ادمیشن ہو گیا لیکن پینانشل پرابل میں قید چی سے مینے کسکو نہیں رکھ سکا تکر بندہ ہی سال اس دعران گذر گیا وہاں پہ پھر میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا There was a time when I thought کہ اب میں بہت کسی اچھی یونیورسٹی سے یا کسی بہت اچھے انسٹیٹوشن سے اپنے ڈگری نہیں کر پاؤں گی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی یوں کہلیں کہ میں بس توبیس گھنٹے روتی رہی تھی بندہ سوچنے بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ ابھی کرنا کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک جب ڈائریکشن لے بندہ بہت افسیٹ رہتا ہے اور یہ بڑا علمی ہے پاکستان کا کہ یہاں صرف ایک پیسے والے طبقے کے لیے اچھی تعلیم ہے باقی لوگ ڈپرائیوڈ ہیں اس سے تو اس کی دوست نے اس کو بتایا کہ آپ یہاں آکے پڑیں تو پھر یہ دوڑی آئی گھر میں نے جانا ہے ویزٹ کرنا ہے سیر نے مجھے کہا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے نعمل میں تو یوں سمجھ لیں کہ میں اس وقت دوسہاؤں میں اڑ رہی تھی کہ میرا بچپن کا ڈریم پورا ہونے جا رہا ہے اور اس وقت میرا دل کرتے تھا اگر میرے پاس پرائیم نیسٹر کی کوئی بھی کچھ ایسا ہوئے ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی تو میں ان کو بہت بہت زیادہ تینکیو بولتی تو مجھے کہتی ہے بس میں نے جانا ہے ادھر ایک منٹ جان ہی رکنا ہے میں نے بھئی جانا ہے میں نے آگے پڑھنا ہے پھر ہم آ کر ہم سوچیں کہ ہم جیسے لوگوں کے بھی بچے ایک بڑے داروں میں پڑھیں گے پھر ہماری بچی بھی آج اللہ کا شکر ہے کہ میرا سر بلند ہوتا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی اکسوڈ یونیورسٹی بنے گی کیونکہ وہ ہر اس کے اندر چیز ہے جو ایک عظیم یونیورسٹی میں ہونی چاہیے آپ جاہاں جائیں کہ آپ کو نالج ملے گی ہر کسم کی نالج ملے گی چاہے آرٹ، کلچر، سائنس لیکن ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں ایک سنس افرسپونسبیلٹی ہو ایک انیشیٹیو جو ہے وہ ہے ٹائم باند وان تھرڈ ٹائم will go to social responsibility لیکن بہت دین یک کے ساطائ پر حین facade پیلے سے وہ سامنکہ پہ تمام کرنے والیک پاس پالی اس ملح کے شارنے میں آپ کو accordance کی هذه ہے تم کے ساتھ سالے میں اس مثال خانورت educate ٹ language ملحا اگفتال کرنا چاہنے سے پہلے ان دی semantic کرتے ہیں دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ معاشرہ آگے نکلتا ہے جس کے انسانوں کے اوپر آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں ان کو ڈیویلپ کرتے ہیں میری امی جان کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ بہادر ہو گئی یہاں پر آگے ایک تو ہم سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں جن کے پاس وسائل لی ہیں ان گھرانوں سے جو پڑھ سکتے ہیں ایک تو ان کو ان کے لیے لیدہ پیسے کٹھے کرتے ہیں اور ایک پھر وقف جو کے انڈاؤمنٹس جو آگے جا کے جن کے پیسے سے پھر ہم مسلسل اس کو امپروو کرسے کہ ان کو آگے اپ گریڈ کرسکے اگر نمل نہ ہوتا اور وہ جو بچے جو مجھ سے بھی زیادہ لائک ہیں ہماری کلاس کے ٹاپرز ہیں تو آئی سنگ سو وہ پھر گھری بیٹھ جاتے ہیں اگر کبھی مجھے لائف میں ایسا چانس ملا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے جو ڈونیشن کر رہا ہے تو میں ان سے یہ ایک بات کہوں گے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ایک مہا لوگز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ڈونیشن کر سکے موسیقی امید ہے کہ آپ جنرسلی اور دل کھول کے ڈونیٹ کریں گے اس قوز کے لیے جو پاکستان کی فیوچر کے لیے نیشن بیلڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے موسیقی موسیقی